بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم پیاری ویورز ویلکم ٹو ٹیپس اینڈ ٹریکس ہب میں الحمدللہ بلکل ٹھیک ہوں اور امید کرتی ہوں کہ میری پیاری ویورز بھی بلکل ٹھیک ہوں گی آج میں آپ کو ایک سلوشن بنانا سکھاؤں گی کہ جس سے ہم بہت سارے پیسے تو بچا ہی سکتے ہیں لیکن اس کے ساتھ ساتھ ایک بہت بڑی مشکل جو ہے اس کا وہ سلوشن بھی ہوگا تو آپ نے کہا کرنا ہے کہ ایک جو پین لینا ہے جو آپ کے یوز میں نہ آتا ہو اس میں کھانے پینے کی چیز جو ہے وہ یوز میں نہ آتی ہو تو آپ نے اس پین کے اندر جو ہے فینائل کی گولیاں ڈالنی ہے اور فینائل کی گولیوں کو تب تک ہیٹ دلانی ہے کہ جب تک یہ بلکل میلٹ نہ ہو جائیں اور دوسرے چلے پر آپ نے ایک کیٹر میں پانی ڈالنا ہے پانی کو گرم ہونے کے لیے چھوڑ دیں فینائل کی گولیاں میلٹ ہو کے بلکل لکوڈ فارم میں آ جائیں گی اور کافی زیادہ دھواں بھی ہو سکتا ہے کہ اڑے لیکن اس سے آپ نے پریشان نہیں ہونا تو یہ جب بلکل لکوڈ فارم میں آ جائیں گی تو میں اب اس میں تین چار انگریڈینٹس مزید ڈالوں گی کہ جو اس کو مزید پاور فل بنائیں گے تو ہم بنانے جا رہے ہیں ایک بہت زبردست پیسٹ کنٹرول جو گھر میں تمام قسم کے جو کیڑے مکوڑے مچھر مکھی ہر قسم کے کوکروچز چوہے چپکلی سب کو بھگا دے گا تو یہ جب اچھی طریقے سے میلٹ ہو جائے گا تو اس کے اندر جو ہم نے پانی گرم ہونے کے لیے رکھا تھا وہ ڈالیں گے اس سلوشن میں تین ہم انگریڈینٹس اور ڈالیں گے تو ویڈیو میں بنے رہیے گا تو جیسے ہی ہم پانی ڈالنے لگیں گے تو یہ پانی جو ہے اس کا اوبال باہر آ سکتا ہے تو یہ بڑے احتیاط کے ساتھ آپ نے تھوڑا تھوڑا کر کے اور تھوڑے فاصلے پہ کھڑے ہوگے یہ پانی جو ہے اس میں ایڈ کرنا ہے اس کے بعد جو ہے آپ نے ایک جو ڈھکن بھر کے ڈیٹال اس کے اندر شامل کر لینا ہے ون بائی ون ہم جو چیزیں ایڈ کر رہے ہیں اس کے اندر اس کو اچھی طرح سے پہلے مکس کرنا ہے وہ جب ڈیزولو ہو جائے گی تو نیکسٹ انگریڈینٹ جو ہے ہم ڈالیں گے یہ جب ڈیٹال اس سلوشن کے اندر اچھی طریقے سے ڈیزولو ہوگا تو اس کے بعد ہم نے وینیگر ڈالنا ہے سفید سرکہ جو عام چائنیز کھانوں میں یوز ہوتا ہے تو اس کے جو ہے ہم نے دو تین چمل جو ہے بھر کے اس کے اندر شامل کر لینے ہیں بہت آسان قسم کا یہ سلوشن ہے کوئی جھنجڑ نہیں ہے اس کے اندر بس چیزوں کو ڈال کے اس کو اچھی طریقے سے مکس کرتے جائیں اور جب اچھی طرح سے ڈیزولو ہو جائے تو نیکسٹ انگریڈینٹ ڈالیں اور یہ انگریڈینٹ ایسے ہیں کہ ہر گھر میں یہ موجود ہوتے ہیں تو اس کو جب وینیگر کو اچھی طریقے سے ڈیزولو کر لیا ہم نے تو اس کے اندر ہم نے جو ہر سوڈا ہوتا ہے اس کو شامل کر دینا ہے تو اس سے اچھی طرح سے جھاگ بنے گی تو آپ نے برطن جو ہے اتنا ہی لینا ہے کہ جس میں آپ کا یہ جو لیکویڈ ہے وہ بن جائیں اور لیکویڈ کو تھوڑا ہی بنانا ہے اگر آپ زیادہ بنانا چاہیں تو برطن کو بڑھا لیں تاکہ جب یہ جھاگ بنے تو باہر نہ گرے تو اس کو اچھی طریقے سے مکس کر لیں اور مکس کرنے کے بعد اس کی جب جھاگ جو ہے اچھی طریقے سے بیٹھ جائے مینز کے اچھی طریقے سے سارے انگریڈینٹس آپس میں یہ ڈیزولو ہو جائے ہیں سٹارٹ میں ہم نے اس کی گولیاں سٹارٹ یوز کی تھی اور اب ہم نے اس کا جو ہے لیکویڈ وہ ڈککن بھر کے جو ہے اس میں ڈال دیا ہے اب ان سب چیزوں کو اچھی طریقے سے مکس کر لیں چولہ بند کر دیں اور اس لیکویڈ کو تھنڈا ہونے دیں تھنڈا ہونے کے بعد اب میں بتاؤں گی کہ اس کو آپ کن کن طریقوں سے یوز کر سکتی ہیں تو آپ نے ایک کورٹن لینا ہے کورٹن کا پیس لے لیں اور اس کورٹن کے پیس کو اس کے اندر اچھی طرح سے ڈپ کر لیں سپیشلی جو آٹا اور چاول وغیرہ رکھے ہوتے ہیں وہاں پہ رکھ دیں کوئی کیڑا مکڑا یہاں پہ نہیں آئے گا اور ایسی جگہوں پہ جہاں پہ چپکلیاں یا چوہے یا مچھر مکھی آتی ہیں وہاں پہ اس کا اچھے طریقے سے سپریے کر دیں مچھر مکھی چوہے چپکلی سب یہاں سے جو ہے وہ بھاگ جائیں گے تو آپ نے بجائے اس کے لیے کہ یہ مہنگے ترین پیسٹ کنٹرول جو ہے اس کو آپ یوز کریں اپنے گھر میں آپ یہ آسان سی انگریڈینٹس کے ساتھ گھر میں یہ سلوشن بنائیں اور اس کا یوز کریں اور ہر قسم کے جو کیڑم کوڑے ہیں انسیکٹس ہیں وہاں اس سے نجات حانسل کر سکتے ہیں اگر ابھی تک آپ میری ویڈیو دیکھ رہے ہیں تو یقیناً آپ کو پسند آ رہی ہوگی تو پلیس ویڈیو کو لائک کریں چینل کو سبسکرائب کریں اور نیچے دیئے گئے بیل آئیکن کو کلک کریں لانسٹ میں میں نے جو لیکوڈ بچا تھا اس کے اندر میں نے ڈیٹرجنٹ ڈال دیا اب اس کا ہم کیا کریں گے وہ میں آپ کا اس کا یوز بتاتی ہوں اس کو اچھے طریقے سے مکس کر لیں ڈیٹرجنٹ کو اور اس لیکوڈ کو اس بکٹ کے اندر ڈالیں جس میں آپ موپ کو ڈپ کر کے موپ لگاتی ہیں تو اس کے اندر میں نے اچھے طریقے سے آپ کو دکھانے کے لیے موپ جو ہے اس کا کپڑا اس کے اندر ڈپ کروں گی اور اس طریقے سے آپ موپ لگائیں سارے مچھر مکھی جو ہے وہ آپ کے جو گھر میں آتے ہیں وہ بھاگ جائیں گے اور آپ کو نجازہ سانسل ہو جائیں گے تو ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں till then take care stay tuned and allahafiz